موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین وزیراعظم پاکستان امریکہ بہادر کے کہنے پر ایران اور سعودی عرب کی درمیان جو قدیم تنازات ہیں شدید تنازات ہیں اور کئی چیزوں کے مفادات ہیں بڑی قوتوں کی ان تنازات کو ان شدید تنازات کو ختم کرانی کے لیے یا سالسی کے لیے کبھی ایران اور کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر کیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے سینن کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے امریکہ میں بھی کہا یہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایران میں بھی دیا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آئیے سر دوسری طرف اس وقت ملک جو ہے وہ سیاسی معاشی سفارتی انتظامی بہران کا شدید شکار ہوا ہے اور پاکستان کی جو عوام ہیں اس وقت بے روزگاری میں غربت میں اور جو مہنگائی ہے اس میں پوری طریقے سے مر رہی ہے اور اوپر سے ٹیکسس اس کے اوپر مزید لات دیا گیا ہے پاکستان کی عوام اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں آ چکی ہے اور بڑی تکلیف میں ہیں اسی طریقے سے پاکستان کا جو اہم ادارہ ہے پارلیمنٹ وہ تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے اور اب ذرا اور آئیے وہ کشمیر جس کے لیے پاکستان نے کئی جنگیں لڑی جس میں پائیس کروڑ پاکستانی ہیں کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے جان دینے کو تیار ہیں وہ کشمیر جو پاکستان سے علاق کے لیے پاکستان کے لیے جھنڈے لپیٹ کے لاکھوں لوگ شہادت دے رہے تھے اب بھی دے رہے ہیں وہ کشمیر جسے قید اعظم نے کہا تھا کہ یہ شہرگ ہے پاکستان کی اس وقت وہاں جینوسائید کرفیو ابھی بھی جاری ہے ظلم و بربریت بری طریقہ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے یہ عوامی مسائل جو عوام مر رہی ہے اور یہ جو پاکستان کے جو مسائل ہے جس میں کوئی ڈیریکشنز نہیں ہے کوئی اہم فیصلے نہیں ہیں کوئی اہم آپ کے پالیسیز نہیں ہیں پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کی جڑ ہے اس کی مضبوطی کے لیے فیصلے اور اسی طریقے سے کشمیر کے اوپر ایک تقریر کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس طرف فوکس ہونا چاہیے یا وہ صحیح فوکس کر رہے ہیں ان کی ترجیحات بالکل صحیح ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے قدیم آپ کی لڑائی کے لیے سالس کا کردار ادا کر کے امریکہ کے کہنے پر وہاں بہتری لائیں حالانکہ اسی امریکہ نے یہ سب چیز کریٹ کیا آج امریکہ چاہے تو سب ختم ہو جائے گا کیونکہ بہت یہ جنگیں جو ہیں وہ بین القوامی طاقتوں اور امریکہ کے لیے ان کی معیشت بیس کرتی ہے اس اشیو پہ ہم بات کریں گے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے وزیراعظم کی صحیح ہے یا انہیں چینج کرنا چاہیے اس موقع پر ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا تعرف کرا دیتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب سینئر صاحب بھی آپ کا بہت شکریہ چاہتا ہے میرے ساتھ اہلی محمد خان صاحب وزیر مملکت براہ پالیمانی امور پاکستان تحریک انصاف آپ کا شکریہ میرے ساتھ کمروزمہ قائرہ صاحب ہوں گے آگئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے صدر وستی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور مشال ملک صاحبہ حریت رہنما چیئر پرسن پیس این کلچر اورگنائزیشن وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی میں آتا ہوں سب سے پہلے بخاری صاحب کے پاتھ بخاری صاحب یہ میرے میں نے جو ہے انٹروڈیکشن میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں سر پورا نقشہ ملکی بھی اور پھر یہ جو سالسی بھی کیا ترجیہ ہونی سے یہ سر وزیر آزم کی اس وقت جو پاکستان کے اور یہ جو دوسرے کام ہیں اس کے حوالے سے بہت شکریہ راٹی دانش آپ کا آپ نے بہت اہم ایشو جو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے مدارش یہ ہے کہ جہاں تک تو ایک پولٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کے سب سے بڑی پرائیٹری تو وہ ہونی چاہیے جن سلوگنز پر جن وعدوں پر جن دعووں پر وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آئے تھے اور وہ تھا عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا وہ تھا گوڈ گورنس دینا وہ تھا کرپشن ختم کرنا وہ اپنی ان سارے معاملات میں کس حد تک اچیف کر پائے ہیں یہ اس کے اوپر تو بحث بعد میں کرتے ہیں دوسرا آپ کا سب سے اہم سوال جو تھا یا سوال کا حصہ جو سب سے اہم تھا وہ یہ کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہم دنیا کے دیگر ممالک کی جو سلح ہے آپ اس میں کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں یا ہمیں وہ پرائیٹی رکھنی چاہیے یا نہیں اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں اس دہائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ کہ ہندوستان نے وہاں جو کچھ کیا ہے وہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں اور اس سے بتر وہاں کچھ ہو نہیں سکتا تو اگر تو ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا حصہ بن کے کشمیر کے لیے کچھ حمایت حاصل کر رہے ہوں کچھ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بڑھ رہے ہوں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس بات پر کہ اگر آپ ڈومیسٹک کچھ ایشیوز کو تھوڑا سا درگزر بھی کر دیں لیکن آپ اپنا جس کو قائد عظم نے ہماری شہرک کہا تھا اس مسئلے کے اوپر کوئی انٹرنیشنل اپینین کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن ریالٹیز جو ہیں وہ بہت ہی تکلیف دے اور بہت ہی خوفناک ہیں جو میں مختصرن بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں دیکھئے ہمارے سب سے بڑا اتحادی تو تھا امریکہ بہادر جس کی ہم نے ستر برستہ خدمت کی چاہے وہ یہاں حکمران بھٹو صاحب تھے چاہے یہاں حکمران جنیجو صاحب تھے چاہے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے جو بھی تھے لیکن ستر سال تک ہم اس کے اتحادی رہے ہیں اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا ہے ایک لمبی چوڑی فیرست ہے بٹریلز کی امریکنز کی جو اس پر بیان کی جا سکتی ہے لیکن ہمیں آج تک وہاں سے خیر کی نہ توقع ہوئی ہے نہ انہوں نے ہمیں کوئی خیر کا اقدام ہمارے حق میں اٹھایا ہے لیکن یہ انتہائی تکلیف سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین چار اہم ممالک کے دورے پر جہاں پرائیم سٹر عمران خان صاحب گئے ہیں پہلا یونائٹڈ نیشن کا دورہ وہاں سے ہمیں کشمیر کے معاملے میں کیا ملا مجھے میرے پاس تو بیان کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اس کے بعد آ جائے گی ہمارے اہم دوست ممالک چین چین گئے آپ تشریف لے گئے وہاں پر بہت آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ چین کے سامنے رکھا اور انہیں آگاہی ہوئی اس سے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کریں خدا کے لیے یہ موقف تو مودی صاحب کا ہے مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے اور یہ ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں گے اب آگے آجائیے اپنے ایک اور عظیم دوست کی طرف جس کا نام سعودی اربیہ ہے وہاں آپ دو دفعہ تشریف لے جات چکے ہیں ایک دفعہ ان کے فارم منسٹر یہاں آ چکے ہیں ایک لفظ آپ مجھے بتا دیجئے جو ان کے بیانات میں یا مشترکہ علامیہ میں کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائیر یا سپورٹ میں کہا گیا ہو یو اے ای کے اوپر آجائیے یہ دونوں اکٹھے تشریف لائے تھے اسلام آباد میں اور جو ہمارے علم میں آتا ہے خدا کرے ہم غلط ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر کو مسلم امہ کا ایشو نہ بنائیں کیونکہ ہماری دکتیں بڑھ جاتی ہیں مجھے یہ بیان اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی موقع تھا جب پانچ اگست کے بعد ہندوستان کے نیرندر مودی نے جو اس زلط آمیز قسم کے اقدامات کیا کشمیر میں اس کے بعد ان کو وہاں کے سیول ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیے گئے سعودی عرب کی طرف سے بھی اور یو اے ای کی طرف سے بھی یہ ہے جناب ہماری وہ نیٹ شل میں کمائی جو ہم نے اب تک کی ڈپلومیسی سے حاصل کی ہے میرے لیے یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی تکلیف دے بات ہے اور بلا کسی پارٹیزن تو ہونا ہی نہیں چاہیے خیر جنرلسٹوں کو بغیر پارٹیزن ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میرا پرائیم ایسٹر کسی ملک کے کیپٹل میں جائے وہاں اس کی ٹاپ لیڈرشپ اس کو ریسیب کرے جیسا کہ ایران میں ہوا جیسا کہ سعودی عرب میں ہوا لیکن ایران میں کیا ہوا آپ وہاں کی لیڈرشپ کا رسپانس دیکھئے اور جو پھر سعودی عرب میں ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ڈاکٹر دانش کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے نظہی مسئلوں کے اوپر کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے اگر ہم نے اس کا ادراک نہ کیا تو جس قسم کی آئیسولیشن میں ہمیں سمجھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے ہم مزید اس سے بتر قسم کی آئیسولیشن میں جائیں گے میرے خیال سے ہمیں اب یہ چیارٹی ختم کر دینی چاہیے کہ ہم تمام مسلم امہ کے ٹھیک ادار ہیں اور افضانے میں ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے یہ او آئی سی کدھر ہے جناب او آئی سی کیا کیا اس نے دو سٹیٹمنٹ دیئے اس رابطہ گروپ نے بٹ کیا ایمرجنسی جلاس ہوا کشمیر کے اوپر یہ تو ہم یہاں تو کھڑے ہیں ڈاکٹر دامنش میں اس کے بعد کیا عرض کروں آپ سے چھیک ہے میں آگے چلتا ہوں اور مشال صاحبہ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں علی محمد صاحب اور قمر الزمہ قائرہ صاحبہ رفانے سے پہلے اور ایک جنرلہ کہا تھا آپ کو اس وقت کر دوں کون سی مسلم امہ سر کہاں ہیں مسلم امہ اور ہم اس کی چیمپئن بن جاتے ہیں گھر میں آنگ لگی ہے ہم دوسروں کے گھروں کو بجانے جا رہے ہیں میں آتا ہوں مشال صاحبہ مشال صاحبہ کشمیر کی جو صورتحال عوام اس وقت آپ کو سن رہی ہے بہت بڑی تعداد میں صحیح صورتحال پتہ نہیں ہے لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ کرفی ہو رہا ہے جینوسائٹ ہو رہا ہے ظاہر ہے آپ بہت اندر تک اٹیچ میں ہوں گی بتائیے اس وقت کے جیس وقت کشمیریوں جو پاکستان کے جھنڈے لپیٹ لپیٹ کے وہاں شہید ہو رہے تھے اور جس کے اوپر لاکھوں کشمیری پہلے بھی شہید ہوئے اور اس پہ کئی جنگیں لڑی گئی اور بائیس کروڑ عوام کشمیریوں کے لیے جان دینے کو تیار ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں کشمیریوں کی یہ تو میں بھی نہیں اندازہ لگا سکتی کیونکہ اتنا الیونتھ ویک آ گیا ہے آرمی گرفیو کا آپ خود بھی سوچیں کہ تیسرا مہینہ چڑ پڑا ہے بھوک اور پیاس میں نہ کوئی ٹیلی فون لائنز ہیں نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور میں خود اتنی منٹلی ڈسٹرب دوں اس وقت کیونکہ میری اپنی فیملی مائی سوما کے اندر ہے لال چونک جسے کہتے ہیں جو غازہ سٹرپ ہے مگروزہ جمہو کشمیر کی اور وہاں پہ دو دن پہلے ہی کرنیڈ اٹیک ہوا ہے اور فیو بہت ہمارے گھر کے قریب اور سنیاس میں کافی لوگ انجرد ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں تو مجھے کوئی اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا کہ وہ خیریت سے ہیں زندہ ہیں کھانا ہے گھر میں ہے کچھ یہ بہت ایک کرپ کی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کا دوسرا کو بتا ہے یاسین صاحب کا ان کو اتحار کی رید سیل میں رکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ کوئی رابطے کی کوئی جازت نہیں بھی ہندوستان خود جنیوہ کنونشنز آن دی رائلس آف پولیٹیکل پریزنرز کا سگنیٹری ہے اگر ہم یہ گلی لیں گے مگر اس نے تو ایسے ہی سارے سٹوک آور سیمپل پریزیڈنشل آرڈر انہوں نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی جنگ نہیں کر سکی پوری دنیا میں اور انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے ہائی جا کیا جنگیں بھی ہوتی ہیں دوسرے سے لوگ کامبیٹ کرتی ہیں ایک آرمی ہوتی ہے چاہ چھوٹی ہو بڑی ہو کئی نہ کئی مقابلہ تو ہوتا ہے مگر یہاں کیسی جنگ ہے کہ اس کا میننگ بھی جنگ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ایک پوری نیشن کو بند کر دیا پریشن کو کر کے اندر اور بس نیند کی گولی دیتی ہے زہر کی گولی کہ سب کے سب سوچیں جی تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو کشمیر ایشو ہے آپ پاکستان سے مطمئن ہیں آپ کچھ کشمیر ایشو کے اوپر جو کام کرنا چاہیے تب پاکستان کو وہ کر لیا ہے آپ کس حد تک مطمئن ہیں مطمئن کی بات نہیں ہے پاکستان پورا نیشن ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی صرف حکومت کی بات نہیں ہے بچہ بچہ جو ہے آج اس طرح آپ نے بھی کہا جان دینے کو تیار ہے ایک انکنڈیشنل سپورٹ ہے مگر بات یہ ہے کہ جب تک یہ آرمی کا کرفیو ہٹے گا نہیں اور اس کے ساتھ جو کنڈیشن ہے کہ وہاں پہ دی ملٹرائز کیا جائے کیونکہ ایک تو ایک کارمی کرفیو ہٹے گا تو نیچرلی لوگ بائی نکلیں گے بلڈ شیٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس کو کرپ کرنے کے لیے انٹرنیشنل ڈیمانڈ پورٹ کرنی چاہیے پاکستان کو کہ ایک تو کرفیو لفٹ کیا جائے فوراں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہاں کی جو آرمی ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے اور پیس کیپنگ فورسز بھیجی جائیں یہی اس کا ایک ریشنل حل ہے امیڈیٹ اور پھر اس کے بعد فری ان فیر پلیبس ہے جو آرٹیکل تھرٹی سیون ہے یونائیٹ نیشنز کا کہ ایسے حالات میں فری انٹری ان ایکزٹ کی پرمیشن ہوتی ہے یونائیٹ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز کو یہ اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اور اس وقت بھی جو آزاد کشمیر میں جو پورا آزاد کشمیر نکلا ہوا تھا دھرنا دے رہا تھا کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اپنا کرفیو لفٹ کرے وہاں جو بلڈ شیٹ ہو رہا ہے جو لوگ کے رائٹس چھینے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ یون موگب کی پوری ٹیم گئی ہے آزاد کشمیر کے وزیراعظم بھی گئے ہیں وہاں پہ جو دھرنا بھوک ہر تاز چل رہی ہے تو ان کو شور کیا یونائٹ نیشنز کی ٹیم میں کہ ہم اس کے پر ایکشن لیں گے اب آگے ایکشن کیا لیں گے تو ٹیمپریریلی چھ مہینے کے لیے دھرنا رکا ہے ورنہ تو ہر دل ہر انسان جو ہے بیتاب ہے کہ وہ ایل او سی کروس کریں سی سفائر لائن کروس کر کے وہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں کیونکہ تڑپ رہے ہیں ہم سب تڑپ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اور میرے تو جس طرح شوہر کو انہوں نے غائب کر دیا یرگمال بنا دیا پورے خاندان کو ہر کشمیری کو اس وقت اور میں یہی اپیل کروں گی کہ پاکستان کو فل کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ایک ڈیمانڈ کیا جائے گلوبل انوائی آن کشمیر فرم یونائٹن نیشنز اس وقت دس اس دن نیڈ اور زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کی ڈیلیکیشنز جی میں علی محمد صاحب کی طرف آتا ہوں علی محمد صاحب آپ حکومت ہیں ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ واقعی کیا حکومت کی جو اس وقت مختلف میں نے اس وقت جو مسائل بیان کی ہیں وہ سب کے سامنے آپ کے سامنے بھی ہے کیا ترجیحات ہونی چاہیے سر وزیراعظم کی کیا واقعی امریکہ کے کہنے پر کیونکہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے کہنے پر یہ سالسی کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور جو اہم مسائل ہیں کشمیر ابھی آپ نے سن لیا بہت اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر تقریر کے بعد سناٹا چھایا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے میرے پاس پوائنٹس ہیں جو میں بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر لیکن اور دوسری ترجیحات بھی بہت ہیں عوامی مسائل سر بھوک مر رہے ہیں لوگ اور سیاسی اور معاشی مسائل ملک تباہ ہو رہے ہیں سر بہران اور ان ناہل کابینہ کے حوالے آپ نے ملک کیا ہوا ہے جن کے جو وزیر ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا اور کشمیر کا ایشو سر کیا ترجیحات ہو نہیں چاہیئے تھی صحیح کر رہے ہیں وزیر اعظم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر دانش صاحب بڑا آپ کا اہم آج کا پروگرام ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہر ایک ایشو کو میں سیپریٹی ڈسکس کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جی عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذمہ داری دی ہے اور ان کو ایک کام کے لیے چنہ ہے ایک ایسا ملک جو ایک بہت بہت خواب کی بنا وہ ستر سال سے اپنی منزل کھو چکا اس کے ہر ہر فیلڈ کی گتھیاں جو ہیں وہ اُلد چکی ہیں ان کو سلچانا ہے چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو چاہے وہ سائنسٹ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا ہو چاہے آپ کا پولیسنگ ہے آپ کا کچھ بھی ہے آپ کے ادارہ جاتی انصاف ہے آپ کا معاشی انصاف ہے آپ کا جو ہے جوڈیشل انصاف ہے آپ کا ایگزیکیٹیف کا فنکشننگ ہے ہر جگہ دیمک کی طرح کرپشن اور انکومپیٹنس اس کو چاٹ چکی ہے وہ پاکستان جو کبھی نائنٹین سکسٹیز میں جارہ تھا بہت اوپر اور اس کے بعد جو اس کو بریک لگے ہیں تو ڈاکٹر دانش صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آؤڑ ریکویسٹ کے تھوڑا سا مجھے ٹائم آپ ضرور دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ موجود ہے ایک بات کلیر ہو جائے اس دلدل میں پہنچانے والا آدمی عمران خان نہیں ہے اس دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اور عوام نے عمران خان صاحب کو دیئے اب اس پہ ضرور سوال ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے لیکن سب سے پہلے فورن پہ میں آتا ہوں اور آپ کی ترجیحات والی بات پہ بھی آتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں فورن افیرز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا میں خود سپورٹسمن رہا ہوں اور آپ بھی جو ہیں ظاہرہ سپورٹس دیکھتے ہوں کہ آپ نے کھلا بھی ہوگا کیا کوئی ایسا میچ کبھی کسی ٹیم نے جو ہے وہ جیتا ہے جس میں آپ کا ایک ہاکی کا میچ ہو رہا ہو اور آپ کا گول پوسٹ خالی ہو آپ کا گولی ہی نہ ہو فری ہٹس ہوں گی آپ کے مخالف کو فوری آئے اور ہر بار وہ گول کرتا جائے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے تو پاکستان کو آئیسولیشن سے نکالنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب ہوئے ملک کا وزیرعظم پاکستان سے باہر جا کے کشمیر کے مٹی پہ کھڑے ہو کے کشمیری بہن اور بھائیوں ثابت کر کے دکھایا مجھے یہ بتائیں کہ نرندرہ موڈی نے جو یہ کیا ہے کیا ان کی سٹیٹ پالیسی ایسی تھی کہ ایک دن میں انہوں نے کر لیا پہلے سے تیاری تھی ان کی ساڑھے چار سال پچھلی حکومت نے بغیر فورن افیرز کے منسٹر کے گزارا وزیرعظم صاحب کی جو اس کی پرفارمس تھی آپ کے سامنے فری آپ نے اس کو فری آپ نے دنیا بلکل کھول کے رکھ دی کہ جائیں اور جہاں آپ نے پاکستان کے خلاف ڈپلومیسی کرنی ہے آپ کریں آپ کی فورن افیرز کی ڈپلومیسی پچھلے ساڑھے چار سال میاں صاحب کا میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف فورن افیرز کے سیکٹریز کے اور ایمبیسیڈرز کے ان کے حوالے تھی کوئی منسٹر آپ کا نہیں تھا عمران خان صاحب نے نکلے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنجائش بہرحال موجود ہے ہماری فورن پالیسی میں بہتری کی لیکن ایک بہت بڑا ایک اچیرمنٹ ہے جو انہیں نے وہاں پہ جا کے جہاں وہ اچیف کیا آپ کی اس بات پہ بھی بلکل بیعث ہو سکتی کہ اس کے بعد کیا کیا کیے جائے اس پہ تجاویز میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو خاص کر اپوزیشن اور انٹرلیکچول سکور آپ جیسے لکھاریوں کو ضرور دینے چاہیے حکومت اس پہ غور کرے گی لیکن پاکستان کی اچیرمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کچھ ممالک نے بلکل کھل کے ساتھ بات کی ہے چاہے وہ ٹرکی ہو چاہے ملیشہ کی طرف سے وہاں سے مہتیر صاحب کی بات ہو یا آپ کا جو ٹرڈیشنل دوست ہے چانہ کا مضبوط ایک سٹینڈ ہو جانتے ہیں کہ اس بات کا تعلق ہے کہ مسلم امہ ہم ہم مسلمان امہ جو ہیں ایک بات تو ہے کہ امہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا تھا حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے بدن کے ایک حصے میں جب تکلیف پہنچتی ہے پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے فلسطین میں جب کسی بچے کا سر کچھلا جاتا ہے اسرائیلی ٹینک کے نیچے یہاں ڈاکٹر دانش کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب کشمیر میں ہماری بہن مشال ملک کے ان کے حزبن یاسین ملک صاحب کو وہاں دکھ دیا جاتا ہے ان پر ٹرچر کیا جاتا ہے تو آپ مت سمجھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی جب علی گلانی صاحب کال دیتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کو پہنچتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری مسلم امہ میں اکثریتی جگہوں پر کون لوگ سربرا ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص عدہ ہے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص عدہ ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ اگجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے آپ آج دیکھیں مسلم امہ میں سوائے چند اسلامی ممالک کے جس میں پاکستان ہو گیا کچھ اور باقی سب میں آپ جو ہیں انانیت ہے ملوکیت ہے تو وہ وقت آئے گا جب وہ بھی کھڑے ہوں گے لیکن ہم کیا کریں آپ مجھے یہ بتائیں ان لوگوں کی بھی مجبوریاں ہیں کیا ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر لیں وہ کسی حد تک اکنومے کے لیے ازاد ہیں اپنی فیصلہ سازی میں یہ ایک سوال ہے میں کسی برادر اسلامی ممالک پہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پہ پوزیشن میں جو ہے وہ نزاکیت پیدا ہو لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے اس مرحلی سے گزر رہا ہے جہا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مخالف ہندوستان کی وجہ سے کچھ ہمارے اسلامی ممالک سربراہان کی وجہ سے وہاں کی پالیسی اس طرح ازادی سے بات نہیں ہو رہی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے لئے کیا ہے کیا ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ کرنا ہے اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہم فلسطین کے لیے بات نہ کریں اگر برما میں ہو رہا ہے تو بات نہ کریں اور ترجیحات پہ آتا ہوں ترجیحات پہ تو کچھ چیزیں جو ہیں اس پہ اتنا فوکس نہیں رہتا لیکن یہ بالکل مت سمجھیں کہ اس وقت پاکستان کے وزیراعظم کی توجہ پاکستان کے اندرونے مسائل کی طرف نہیں ہے مجھے اس بات پہ اللہ کا میں احسان مانتا ہوں اور مجھے اس بات پہ میں فخر سے آپ کی بات کروں اللہ کا احسان مانتے ہوئے ایک ایسا وزیراعظم ہے جو پانٹ پانٹ چھے چھے گھنٹے کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کے آپ کے ایک ایک چیز کو کہ اس وقت ہر جگہ مافیا ہے ڈیپلی انٹرنچٹ ہے چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں آپ ہیلتھ میں جائیں کسی ریفارم کی طرف جائیں ڈاکٹر کھڑے ہوکے اس کو کیونکہ مافیاز وہاں پہ بیٹھیں آپ ایڈوکیشن میں جائیں پرائیویٹ سکولز کے مافیاز بیٹھیں سپریم کورٹ کے آرڈر تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کسی بھی فیلڈ آخری بات آپ ایکانومی میں جائیں کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمران خان کے ذمہ مشکل کام ہے ہمیشہ مشکل کام بڑے لوگوں کے ذمہ آتا ہے لیکن آخری بات یہ امتحان گزر جائے گا انشاءاللہ ہماری ترجیحات ہمارا فوکس درست ہے اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ لیکن ستر سال کا گند بارہ مہینوں میں صحیح نہیں ہے سیکٹر ڈاکٹر صاحب صرف ہم نے سمت درست کر لی ہے چار سال بعد بھی اگر یہ صورتحال ہو ہماری اکومت ہتم ہونے کے بعد پھر آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان چیلے بہت بڑی شکریہ بہرحال ابھی تو یہ ایشو نہیں ہے مرنہ پوچھتا سر ڈیریکشن تو دے دیں تیرہ مہینے سے زیادہ ہو کچھ پالیسیز دے دیں کم از کم یہ تو ایک ہفتے میں دی جا سکتی ہے سر میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں ذرا کارہ صاحب کو کلنوں آپ سے بالکل اس ایشو پہ کئی بات کریں گے کارہ صاحب آج ہم نے ایشو اٹھایا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کی ترجیحات تیرہ مہینے ہو گئے سر جو ملک کے حالات ہیں سیاسی بوران معاشی بورمواشی جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے سیاسی آپ کو پتا ہے انتظامی بوران ہو چکا ہے بیروکریسی کام کرنا ہاتھ چھوڑ چکی ہے اور جو پارلیمنٹ جو جمبوریت کا سب سے اہم ادارہ ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے اور اس وقت سر عوام بیروزگاری میں ٹیکس پہ آپ کے مہنگائی میں غربت میں مر رہی ہے سر اور خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ایسے موقع پہ وزیراعظم پاکستان کو کی ترجیحات یہ فیکٹرز اور ایک اور بہت اہم فیکٹرز جو کشمیر فیکٹرز ہے جو پاکستان کی شہرگ ہے اس کو چھوڑ کر سعودی ایران جو قدیم لڑائی ہے اور اس میں انٹرنیشنل قوتوں کا انٹریسٹ ہے سر جنگ ہونا ان کا مقصد ہے تاکہ ان کے اسلے بکیں اور ان کی معیشت مضبوط ہو یہ ترجیحات بہتر ہے جو عمران خان کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر سب گزارش یہ ہے کہ تیرہ مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا جو کہتے تھے کہ ہم نے سب تیاریاں کر رکھی ہیں ہماری ٹاکس پورسز نے کام کیے ہوئے ہیں ہمیں پاکستان کے مسائل کا پتہ ہے اور ہم آتے جائیں گے اور ریفارمز اناؤنس کر دیں گے اور آج سوہ سال ہوا اور اس کے بعد بھی بہی ہے کہ جی ابھی تو پتہ چلا ہے ریفارمز کے سامنے مان لے کہ ہم نے پہلے خلطی کی تھی ہم نے آپ کو کس لیڈ کر دیا تھا حالانکہ جو چیزیں آج ہیں وہ پاکستان کے کسی شخص سے چھپی نہیں ہے جو آج سے سال پہلے تھی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی آپ کی اکانوی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں بھی ہوتی ہے بجٹ کے اندر بھی ہوتی ہے کوئی خفیہ چیز نہیں تھی کہ ہمارے دوستوں کو آج آ کے پتہ چلا کہ وہ علاق تو بڑے قراب ہے ٹیکس ریونیو کتنا آتا ہے کلیکشن کتنی ہوتی ہے کتنے ہوتے ہیں پاکستان کا کرزہ کتنا ہے کتنی پیمیٹ ہوتی ہے اسد عمر صاحب کے سارے لیکچورز موجود ہیں عمران صاحب کے سارے لیکچورز موجود ہیں جو آپ نے جلسوں میں دیتے تھے وہ سارا ریکارڈ ہے کچھ کھلی ہوئی باتیں ہیں کچھ چھپا ہوا نہیں تھا کتنی سبسیڈی ہے کچھ چھپی بھی بات نہیں ہوتی نیشنل اکانومی میں سیکرٹس نہیں ہوتے جس طرح اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو کیا کرنا چاہتے ہیں جہاں تک تعلق ہران سعودی تانازیہ ہے ہم سعودیہ سے اپنے لیے تو کچھ دے نہیں سکے یعنی کشمیت کے لیے کوئی مدد دے لیتے لیکن چلیں اس کوشش میں اگر ہم سعودیہ ایران ٹینشن کو کم کر دیتے ہیں تو پاکستان کا یہ بھی ایک ریجنل مفاد ہے یہ کہ پاکستان کے اپنے حالات اس ریجن کے حالات کے ساتھ لنکت ہے اللہ نہ کرے جو حالات ایران کے اندر ایوالف ہو رہے ہیں اور سعودیہ کو اس ریجن کے اندر سعودی ایران لڑائی یہ کر ایکٹیولی ہو جاتی ہے اور امریکنز وہاں اپنی پریزنس اور مڑھا رہے ہیں کہ ابھی افغانستان کے اندر پتہ نہیں کیا صورتحال ایوالف ہوتی ہے کیونکہ ہم حکومت کو چھوڑ کے طالبان کے ساتھ ہیں اور طالبان کو امریکی قبول کر رہے ہیں مہاں سے امریکی نکلنے کو تیار نہیں ہے وہ بارڈر سے ہی دوبارہ ہمارے لئے ایک عذابتہ بن پڑے اور ایرانی بارڈر کو کنٹرول رکھنا کھول رکھنا اور ایران اور اسلامی دنیا کے اندر کو لڑائی نہیں نہ چڑھے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے ہمارے وزیراعظم نے کہا میں کوئی سالسی کی بات نہیں کر رہا فسیلیٹیشن کر رہا ہوں تو فسیلیٹیشن وہاں کی جاتی ہے جہاں خواہش ہو جہاں خواہش کا فقدان ہے آپ نے بالکل دروس کا یہ دو نظریوں کی لڑائی ہے اس لڑائی میں حتمی طور پر امن نہیں ہوگا لیکن چلے یہ کوشش ہونی چاہیے مجھے سوال یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے کبھی یہ سوچا کہ دنیا کا ایک مل کہہ ہوتی توپیا جو قہد دادا تھا کئی دہائیوں سے جو خانہ جنگی کا شکار تھا کئی دہائیوں سے جو ایریٹیریا جیسے ملک بوجہ سرہ ہمارا ہندوستان کا ہے اس کے اپنے بورڈر کے اوپر جنگ جاری تھی کئی سالوں سے اور وہ ملک پلکل مکنو جہلا تھا دنیا کوئی شخص میں جانے کو تیار نہیں تھا وہاں ایک شخص آیا اپی احمد وہ بارہ تیرہ مہینے یا پندرہ مہینے کی حکومت کے بعد دنیا میں اپنے اقدامات کی بدولت جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیے یعنی حکومت میں آئے حکومت بنائی تو فوری طور پر اپنے ملک کے اندر جو اپوزیشن کے سارے رانومات ہیں جو مختلف وجوہات کی بنیاد سے جیلوں میں رکھے گئے ان کو باہر بلا کے ان سے بات کی اپنے ملک کے اندر جاری کھانہ جنگی کو ختم کیا ایریٹیریا کے ساتھ اپنی جنگ ختم کی ان کے ساتھ سٹل ٹیٹلمنٹ کی ایکانومی کے اندر وہ ریفارمز کیے کہ صرف اس کے اپنے ملک کے لوگ کچھ نہیں ہوئے بلکہ دنیا نے اس کی کوششوں کو امن کی اور اس کی ایکانومی کی ریوائیویل کی کوششوں کو اتنا ریکنائز کیا کہ ان کو ان کی تیرہ چودہ مہینے کی خطبات کے سلے میں امن کا نوبل پرائز دیتا جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو سال بارہ تیرہ مہینے بہت ہوتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھی ماضی میں رکھ کرے کے نہیں جی سکتے سب جیسے یہ جو پرانے خاندان ہیں نواب اور پڑیرے اور یہ جو زیلدار اور ہمارے انگریزوں کے دیئے ہوئے ٹائٹل تھے ان خاندانوں کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کے پاس اس نے وسائل نہیں ہیں وہ ماضی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہمارا ماضی بڑا شامدار تھا یہ دوست ہمارے ایک نئے فینامنا کا شکار ہیں آپ کو سارا پتا تھا آپ اسی ملک کا حصہ تھے آپ کے وزیر خزانہ جو پہلے تھے ان کو ہر چیز کا پتا تھا موجودہ وزیر خزانہ کو اس سے زیادہ پتا تھا اور آپ کے وزیر آزم کو خود پتا تھا کس کو پتا نہیں تھا یہ ایک سکتے نہیں ہیں قوم سے ماں بھی مانگیں اور ماں باپی اللہ سے مانگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں آگے سر کشمیر پہ آپ نے کچھ نہیں بولا میں اس پہ پوچھنا چاہوں گا لیکن سر سیکنڈ ٹائم ابھی ٹائم میرے پاس کم نے میرے پاس کیونکہ ایک بریک پہ جانا ہے سر میں واپس آتا ہوں سر ایک منٹ سر میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں سر ویلکم بیک جی بخاری صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں اور ایک چند گزارشات کے ساتھ ایز طالب علم کہ سر اگر حکومت ہیومن رائٹس کانسلز میں قرارداد لے کر آتی تو اس سے کشمیر کا مسئلہ بہت اوپر جاتا دوسری طرف وزیراعظم کے یو این جنرل اسیمبلی میں تقریر کے بعد چھے کمیٹیاں ہوتی ہیں سر اس یو این جنرل اسیمبلی میں ان کمیٹیوں میں سے کسی ایک کمیٹی میں حانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تقریباً تین کمیٹی میں کشمیر ایشو کو لانا چاہیے تھا ایک کمیٹی میں بھی ابھی تک کچھ نہیں لائے گیا سر دوسری طرف جو بہت ہی اہم ہے سر اور وہ یہ ہے کہ یو این جنرل اسیمبلی میں جہاں اتنی سالسی ہو رہی ہے سب کو اعتماد لے کر ایک سمپل میجورٹی سے قراردات کشمیر کی پاس کرا کر اس کو فورورٹ کر دینا چاہیے تا آئی سے جے جو عالمی عدالت ہے فیصلے کے لئے نہیں کیونکہ فیصلے کے لئے تو سر بھارت کو بھی اور پاکستان کو راضی ہونا چاہیے انڈیویجول بیس پہ اگر جنرل اسیمبلی پاس کر دیتی ہے تو وہ کیس جا سکتا ہے آئی سے جے کے پاس اور آئی سے جے ایز ایڈوائز یہ وہاں ایڈوائز دی جا سکتی ہے کشمیر کے اوپر اور یہ ایڈوائز بہت اہمیت کے حامل ہوتی میں ایک آپ کو پرانا واقعہ بتا دوں سر نبیویہ کے حوالے سے بھی آئی سے جے نے ایک ایڈوائز دی تھی اور اس کے بعد یہ مسئلہ اتنا اٹھا تھا کہ نبیویہ آزاد ہو گیا تھا لیکن سر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا کہیں گے تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں عمران خان کی تقریر بہت عالی تھی بہت اچھی بانڈی لینگویج تھی بہت اچھی سیلیکشن او ورڈز تھی ایک رینڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے نہ میں لینا چاہتا ہوں اس سے لیکن اس کے بعد اور اس کے سائیڈز پر کیا ہوا وہ بہت پریشان کن صورتحال ہے میرے لیے خاص طور سے ہم آج اس پر بہت فخر کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے کہنے پر فلان جگہ سالسی کر رہے ہیں یہ امریکہ بادر کے ساتھ ہماری جو ریلیشنشپ ہے اس کی میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا ایک طویل تاریخ ہے جو بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے اور شرم آتی ہے امریکہ سے خیر کی توقع رکھنا کہ وہ مسلمان مسلم امہ کے کسی ملک کا کوئی مسئلہ حل کر دیں گے یہ کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکھئے ہمارے ساتھ اس معاملے پر جو جھوٹ بولے گئے ہیں اس کی بات ضرور کرنی چاہیے ہم نے کہا کہ ہمیں تو 58 لوگوں کی یعنی 58 ارکان رکن ممالک کی حمایت حاصل ہے ومن رائٹس کا جو کمیشن ہے یونائٹن نیشن کا لیکن جب ہم گراؤنڈ سیچویشن پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں 42 ملے اور 16 ووٹ وہ تھے جو مسلمان ممالک کے تھے جن کے ہم بہت پرانے خدمت گزار اور نمک خار رہے ہیں انہوں نے ہمیں بٹرے کر کے ہندوستان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے تو یہ میرے لئے بہت تکلیف دے اور ایزے پاکستانی میرے لئے بہت شرمناک صورتحال ہے مگر ہم نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ نہیں جناب اٹھامن ملک ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب صورتحال پیش آئی تو ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد میں پھر آپ کو ایک تفہہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا فوکس اگر ہم کشمیر پر رکھتے یا رکھیں تو اس سے ہی کشمیریوں کی زندگی جو عذاب بنی ہوئی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم دوسروں کے گھر ٹھیک کرتے ہوئے اپنا گھر جلا بیٹھے جسے قائد اعظم نے شہرک کہا تھا پاکستان کی اگر اس کی طرف سے فوکس ہمارا شفٹ ہوتا ہے یا ہم ادھر سے ہٹ کے کسی اور طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے میں یہ بات انتہائی وسوق سے کہہ رہا ہوں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ سے مسلمان پوری امہ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا جتنی جنگیں ہیں اس پوری صدی کی وہ امریکہ نے مسلمان ممالک میں لڑی ہیں چاہے وہ عراق تھا چاہے وہ سیریا ہے چاہے وہ افغانستان تھا آپ دیکھ لیجی اب چوتھی اور پانچویں لڑائی کے لیے وہ ایران کے درپے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کے بالکل سامنے ہیں اب اگر ہم ایسے ملک کے ایسے سپر پاور کے کہنے پر یہ کرنے چلیں گے تو آپ دیکھ لیجی ہم کہا کریں اور ایک آخری بات کی راز میں دیجئے اپنے ہی ملک جلا دیں گے مجھو ہم سلا کرانے چلیں گے ٹائم کم ہے سر کیونکہ مجھے تین تین منٹ دینا ہے سب کو سر آہ جی سر تین تین منٹ دینا ہے میں آتا ہوں مشال ملک صاحبہ کی طرف مشال ملک صاحبہ بظاہر تو کشمیر کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے لیکن ہمیں نہ عالمی طاقتوں نے کوئی سپورٹ کر رہی ہے نہ کوئی اسلامی دنیا سپورٹ کر رہی ہے آپ کے پاس تین منٹ ہے کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کشمیری جس کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا رسپونس مل رہے ہیں دیکھیں پہلے آپ نے نمیبیا کی بات کی ہے میں ویسے بتانا چاہتی ہوں کہ 50 years ایک dispute تھا موریشیس کا وہ 1965 میں which was not properly done تو it was between UK اور موریشیس کے بیچ میں وہ جب finally it was taken to the ICJ from the United Nations تو وہ مسئلہ حال ہو گیا تھا اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے سیٹ کرنا چاہیے resolution in the United Nations General Assembly کہ اس کو refer کیا جائے ICJ کے اندر for advisory jurisdiction تو یہ global awareness تو already create ہو رہی ہے میں اتنی pessimistic نہیں ہوں علاہہ جو کچھ قرآن مچا اس سے بڑھ کے آتھ تک کشمیر میں اتنا خطرناک صورتحال نہیں ہوئی کہ یہ تو بالکل ختم تباہ کرنے کی کوشش کریں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر وار فوٹنگ کی ڈپلومسی کرنی پڑے گی چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو چاہے وہ اگوانستان کا ہو چاہے وہ سعودیا کا ہو بہت دفعہ پاکستان کو بلائی جاتا ہے بیچ میں میڈییشن کے لیے مگر اس وقت ساری concentration پاکستان کی سٹیٹ کی ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو جو بھوک اور پیاس سے ختم کیا جا رہے ہیں ایک ان کا curfew لفٹ کیا جائے demilitarization اور UN peacekeeping forces کو بلائی جائے اور مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کو حق خدرادیت دیا جائے اور جو جو یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور سیکنڈ بات یہ ہے global awareness create کی جائے کہ یہ ایک nuclear ticking time bomb ہے یہ صرف کوئی internal matter نہیں ہے between انڈیا اور پاکستان اور کشمیریوں کا ہے یہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے جس طرح فیبرری 27 کو nuclear codes exchange ہوئے تھے یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے nuclear scientists نے اس کے پر اتنا کام کیا ہے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے ایک ہفتے کے اندر population ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی جس طرح یہ escalator اور آج تو موڈی نے ہریانہ میں بھی یہ کہا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا تو اور کیا جنگ ہوتی ہے کشمیریوں پہ بھی جنگ چل رہی ہے اس لیے اس کے اوپر بہت ہی selected merit کے اوپر teams بھیجی جائیں جو کہ delegations بھیجی جائیں global capitals کے اندر UN کا جو آپ نے mechanism کی بات کیا جو اس کی چھے کمیٹی ہے وہاں پہ بہت سے procedures ہیں بہت سے ان کی commissions ہیں ان کے rapporteurs ہیں زیادہ جو کشمیری ہیں ان کو on board لیا جائے ان کو لے کے جائے جائے ایک spokesperson کی بات ٹھیک ہے مگر جو کشمیری خود ہیں ان کی بھی زیادہ equal more participation چاہیے جو مجھے نظر اتنی نہیں آرہی ہے اور آپ اس سے زیادہ اور کیا امیلیسی situation ہوگی یہ سب سے خطرنات اور پاکستان کو کیمپنی کرنی چاہیے جو حریت رینما ہے ان کو ریلیس کرایا جائے اس میں پاکستان کے پرائی منسٹر کو اپنا main role play کرنا چاہیے کہ یاسین ملک جو اتحار کی death cell میں اس پہ ان کی statement آنی چاہیے پاکستان کے پرائی منسٹر کو کہ ان کو نکالا جائے اسیہ اندرابی شاہبہ کو نکالا جائے وہ movement lead کر رہے ہیں وہ ان کے leaders ہیں یہ بہت بڑا قرض ہے پاکستان کے اوپر human rights کا بھی political جو voice ہیں ان کا بھی and right to sell determination ٹھیک ٹھیک ہے میں actually چونکہ تین تین منٹ ہے میں علی محمد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو بھی تین منٹ دوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے سر کیونکہ میں اس committee's کا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے as a Taliban میں نے وہ تمام چیزیں پاکستان کے foreign minister کو دے دی اور وزیراعظم کو اگر اس پر عمل کریں صرف ان باتوں پہ تو بہت بڑے کام ہو جائیں گے کشمیر کے لیے یہ میں دے رہا ہوں آج honor کر رہا ہوں جو میں نے کر دیا جس کو جس کی جس کو support مشال ملک صاحبہ نے بھی کیا میں اس پر نہیں جا رہا کیونکہ یہ technical چیزیں ہیں سر اگر جو خوشحال ملک ہوتا ہے خوشحال عوام ہوتی ہے وہ سالسی کا کام کرتا ہے سر وہ mediation کا کام کرتا ہے سر اگر آپ نے واقعی جو الزام آ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بولنا نہیں چاہتے ہیں تو سر ایک وزیراعظم کو کہیے کہ خطاب کریں قوم سے اور اعتماد میں لیں اور کشمیر کے مسئلے کو الگ کر دیں سر ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی پہلی بات سے تو میں آپ کے اگری کرتا ہوں کہ جو کوئی تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کونسی سیاسی حکومت ہوگی جو اپنا دروازہ جو ہے وہ بند کرے گی کسی بھی تجویز کے لیے اور ظاہر ہے جب کشمیریوں کی طرف سے کوئی تجویز آئے تو اس کو تو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا لیکن یہ کیا بات آپ نے کر دی کہ عمران خان صاحب اس کو سائٹ پہ کر دیں وہ تو جا کے اپنی سر کے قیمت پہ وہاں آپ کی اسلام کی اور کشمیر کی بازی لڑکے آیا یہ آدمی وہ تو موت سے نہیں ڈرتا وہ تو اس کے پاس کھونے کے لیے ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو کشمیر کا کاؤس کبھی لڑا ہی نہیں گیا لیکن اب ہم نے آگے we have to think کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے کیا ہم نے صرف جو ہے آپس میں بیٹھ کے ماتم کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے یعنی کہ آپ کنکریٹ سیجیشنز کی طرف کی طرف لے کے آئیں قوم کو بتائیں کہ کہاں کہاں جو ہے حکومت پاکستان کی پالیسیز میں کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی کمی ہے میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں میں آج بھی یہ بات کروں گا اور کل بھی کروں گا کشمیر کی آزادی جو ہے جو پاکستان کی آزادی کا نمکمل ایجنڈا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مضبوط پاکستان پہ آپ نے یہاں پہ پوچھا کہ کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب برحان مظفروانی صاحب شہید ہوئے اسی طرح ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور مشال ملک بی بی کی طرح وہاں کشمیر میں ایک خاتون تھی جو آسیہ اندرابی کی طرح وہ بھی قید تھی اور وہ کال کے پروگرام کے درمیان کی کال بھی پھر کاٹ دی ہندوستانیوں نے اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کشمیری آج بھی پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آزاد کریں گے یہاں پہ دو باتیں ٹائم ختم ہو رہا ہے آئی سی جے بغیرہ کہ میں حق میں شاید میں ذاتی میں اپینین دے رہا ہوں اس لئے حق میں نہیں ہوں ہمارا بنیاد وہی ہے یونیٹیڈ نیشن سیکیورٹی ریزولوشن ہے کیونکہ آئی سی جے مجھے بتائیں وہ کیسے ہندوستان کے خلاف فیصلہ کرے گا اسرائیل اور امریکہ جو ہے کیا وہ جو ہے ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اسرائیل تو ان کے ساتھ کھل ہم کھلا کھڑا ہے آئی سی جے کس طرح ان کو نراز کر کے پاکستان کے حق میں that will be a great risk میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بنیادی سٹینڈ سے نہیں ہٹنا چاہیے اور آخری بات میں ہی سمجھتا ہوں کہ پلیبیسائٹ یون چاہے تب جب بھی کرے کشمیریوں نے رائے شماری کا اظہار کر دیا جب اپنے بدن کو نیچے وہ دفن ہوتے ہیں قبر میں وہ قبر بیلٹ باکس ہے ان کی باڈی وہ بیلٹ پیپر ہے جو پاکستان کے جنڈے میں ریپ ہوتے ہیں نیچے وہ شہید ہوتے ہیں چاہے برہان مزفر میں ایک بریک پی جاؤں گا میں ایک بریک پی جاؤں گا اور پھر آتا ہوں پھر کیرہ صاحب کا پونٹ سو بھی لیتا ہوں ملکم بیک کائرہ صاحب تین منٹ آپ کے پاس ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان کشمیر پر صحیح ڈائریکشن پہ ہے سر کیا چاہے میں بڑے مقصر و محاج میں ایک دارش کروں پہلی بات تو زیبی آزم کی تقریب کی ہے تقریب کولی تو بات کی بات ہے تقریب کا آغاز ہوا تھا دس ارب درخت لگانے سے دس ارب درخت لگانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ مربع کلم رخبہ درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسی تقریب جس کا آغاز ایسے کھال سے ہو کتنا نوبا پیسر کرے گی دوسری بات امن دنیا کا وہ کون سا ملک ہے وہ کونسی ایکانومی ہے جس کو امن سوٹ کرتا کیا امریکل ایکانومی کو یورپ کو ازرائیز کو وہ جو مبالک ہے کیا ان کو امن سوٹ کرتا ہے دنیا میں امن ہو جائے تو ان کی جنگی پوری مشندی کہاں بھی کہ کیا پرانس چاہے گا کیا پرانس چاہے گا کیا ان کو چاہیں گے اور دوسری قدارش یہ ہے کتنی بڑی آرکنی دنوں نے پڑی دنیا میں اپنے مفادات کا تعافظ کرنے کیلئے کونسیٹ دنیا میں کونسیٹ پیدا کرنا ان کے مفادات اس کی قدارش یہ ہے کہ کشمیر دکیلاں پاکستان کا انفنیش ریجنڈہ ہے پاکستان کی اگازازی کشمیر کے فیصلے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور ہم ابھی تک دنیا میں ایون مسلمان ملکوں کا زمیر پرافیوں کا زمیر تو کیا جگانا مسلمان بھی کسی کا زمیر نہیں دکھا سکے لیکن ہمیں ایک بات اور سمجھ نہیں چاہیے پاکستان سے آئندہ آنے والے جنوں میں معاشی مشکلات کا امبار کھڑا ہو رہا آج ایمیس کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فنڈمی بیڈ شیپ میں جائے کہ ابھی ہماری بیزی کی گروہ کم ہوگی اور اور مارکیٹ میں شرنگ آئے گا جو جاب لسکس ہوگی پیروزگاری بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اگر یہ ہوگا اور ہندوستان کے وزید عظم نے ایک ارسال اپنی الیکشن کمپین نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سٹیتس فتم کر دوں گا اس کو ہندوستان میں زم کر دوں گا ہم اس کے لیے جوائیں کرتے رہے کہ وہ آئے مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہندوستان کا وزید عظم پاکستان کا پانی بند کرنے کا اعلان کر رہا ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا اسی طرح سیڈس جس کو ہم سیڈس بھی نہیں دے رہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے سیڈس کر دیں گے قتل کر دیا وہ پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے زور سے کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا پروسس شروع کر دیا ہے اس کے حوالے دن کے وزیر باقلہ نے کہا کہ پاکستان کہ ہم وزید سکڑے کر دیں گے اور یہ جو چیزیں ہیں الالٹیمیٹی اسکیلیشن کر آکے انہوں نے جو فرانس جہاز دیئے ہیں خبر یہ ہے کہ وہ جہاز پائٹر پلیس دیئے ہیں وہ بھی سری نگر میں انہوں نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے گرد ایسا جالا کھو رہے ہیں جس کی بدولت پاکستان جنگ ہم سے اٹیک نہ ہو بلکہ ہم اپنے کسی مجبوری کی وجہ کسی حالت میں جنگ ہم سے ایسکیلیشن ہو جائے پاکستان کی اور برے حالات میں چلی جائے ہمیں جنگ جنگ اکھیاروں کی جنگ پوجوں کی جنگ جائے پہلے ایک اکانومی کی جنگ میں باریں گے ہماری بیڑی جو ہماری جرات ہے اس کو اٹیک کرنے کا انہوں نے نہیں علامے جنگ کر یا ہے اور ہم انفارس جنگ میں کوئی پروگرام نہیں سنا اور ہماری حکومت کی طرح سرگی کوئی علام نہیں آیا ٹھیک سر موسیقی